ایک گاہ میں جیا اور پوجہ دو سہیلیاں رہتی تھی ان دونوں کو گھومنے کا بہت شوک تھا وہ دونوں ہر روز نئی جگہ گھومنے جایا کرتی تھی ایک دن جیا اور پوجہ گھومنے جا رہی تھی کہ راستے میں انہیں کتاب پڑی دکھائی تھی جیا وہ دیکھو وہ کیا ہے پوجہ مجھے یہ کوئی کتاب لگ رہی ہے چلو چل کے دیکھتے ہیں کیسی کتاب ہے یہ کہہ کر دونوں کتاب کی طرف چل پڑتی ہیں پوجہ وہ کتاب اٹھاتی ہے اور کھول کے دیکھتی ہے جیا یہ کتاب میں کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے پوجہ اس میں ایک شرابت طالب کے بارے میں لکھا ہے جو کہ ہمارے گاؤں کے پاس ہے اچھا لیکن یہ طالب شرابت کیسے ہوا اس میں پوری کہانی لکھی ہے میں تمہیں پڑھ کے سناتی ہوں ہاں سنا سرا اس میں لکھا ہے ایک راجہ تھا جو اپنی رانی سے بہت پیار کرتا تھا اس نے رانی کے لئے طالب بنوایا اور اس طالب میں رانی نے ایک مچھلی پال لی یہ مچھلی رانی کو بہت پیاری تھی وہ مچھلی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی رانی مچھلی سے جان سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی یہ ایک دن بادشاہ کا مچھلی کھانے کا دل ہوا اس نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے لئے مچھلی لے کر آؤ سپاہی گئے اور اسی طالب سے رانی کی مچھلی لے کر آگئے جب رانی کو یہ بات بتا چلی تو وہ بہت دکھی اور غصہ ہو گئے اور غصے میں بادشاہ کو شراب دیا کہ وہ مچھلی بن جائے اور کہا کہ جو کوئی بھی اس طالب کو چھوے گا مچھلی بن جائے گا اس طرح رانی کے بعد دعا سے بادشاہ مچھلی میں بدل گیا اس لئے اس طالب کو شراب پر طالب کہا جاتا ہے پوجہ یہ کہانی سن کر تو مجھے ڈر لگ رہا ہے چلو گھر چلتے ہیں ارے جیا تم ڈرتی کیوں ہو میں ہوں نہ تمہارے ساتھ چلو چل کے وہ طالب دیکھتے ہیں اس طرح وہ دونوں طالب پر چلی جاتی ہیں جیا میں طالب کو ہاتھ لگا کر دیکھتی ہوں واقعی شرابی طالب ہے یا نہیں پوجہ ہاتھ مت لگاؤ تم اگر مچھلی بن گئی تو نہیں جیا ایسے تھوڑی ہوتا ہے اور تم ڈروں مت کچھ نہیں ہوتا یہ کہ کر پوجہ طالب کے پانی کو ہاتھ لگاتی ہے اور ہاتھ لگاتے ہی پوجہ مچھلی بن جاتی ہے یہ سب دیکھ کر جیا رونے لگتی ہے اور طالب میں پتھر مارنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر ایک چڑے الاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا بات ہے لڑکی تم رو کیوں رہی ہو اور طالب میں پتھر کیوں مار رہی ہو جیا کہتی ہے میری دوست نے طالب کے پانی کو ہاتھ لگایا اور اب وہ مچھلی بن گئی تم اس کو واپس لا سکتی ہو چڑے ال نے کہا نہیں تمہارے دوست کی اپنے گلتی ہے سب جاننے کے باوجود اس نے طالب کو چھو لیا اب اسے ہمیشہ مچھلی بن کر رہنا پڑے گا یہ کہہ کر وہ چڑے الگائب ہو جاتی ہے جیا پھر سے زور زور سے رونے لگتی ہے تب ہی وہاں سے ایک بابا کا حضر ہوتا ہے جیا کو روتا دیکھ کر جیا سے رونے کی وجہ پوچھتا ہے جیا سارا واقعہ سنا دیتی ہے بابا کہتا ہے بچے تم فکر مت کرو میں تمہاری دوست کو پھر سے انسان بنا دوں گا یہ کہہ کر بابا منتر پڑتا ہے اور طالب پر جادو کرتا ہے اس طرح وہ چڑے الگ مر جاتی ہے اور پوچھا پھر سے انسان بن جاتی ہے جیا پوچھا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے دونوں بابا جی کا شکریہ ادا کرتی ہیں اور خوشی خوشی گھر چلی جاتی ہیں